موسیقی 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 اس میں کام کر رہے ہیں حالکہ پہلے تو پچھپن میں کیا تھا گدر میں باٹ ٹیپپول فلیج اس میں کام کر رہے ہیں اور بہت دونوں کی جو کیمسٹری ہے رومانس اور کمال ہے اور بیچ بیچ میں میں آکے گڑڑی کرتا ہوں تو ہو سکے تو یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب جلن ہوتی ہے نا بیچ میں جب دونوں کا رومانس چل رہا ہوتا ہے لوگوں کو مزہ رہا ہوتا ہے اور بیچ میں مجھے چل رہا ہوں تو میں آتا ہوں تو مطلب آپ کسی کا رومانس برداشت نہیں کرتے جلنی جاستے آپ سے رومانس نہیں برداشت ہوتا کی دنی کا ہے تو میں ان کی سٹوری لیو سٹوریوں بیچ میں خراب کرتا ہوں تو اس کے لیے مافی چاہتا ہوں اور آنیل جی کے ساتھ اسے کاملے کے بار تو کیسا اس پیلنے کے ساتھ چونکہ میں نے بچپن میں اور اسے فلمیں دیکھی ہیں اور جس سے سر بتا رہے ہیں بھر بھر کے لوگ جاتے تو ان کی فلم میں جب گدر جب ریلیز ہوئی تھی تو دو بار اٹیمٹ کیا تھا ہم نے ہمیں ٹکٹ ٹکٹ کی ملی تھی تیسری چوتھی بار میں شاید ہم ہاتھ تیسری چوتھی بار میں ہم لوگ سیکسس ہو گئے تھے ٹکٹ لینے کے تو یہ تھا اور مجھے کبھی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا تھا کہ ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملے گا مجھے آج تھانگ گوڈ موقع ملا ہے اور ایک اچھی بات یہ تھی کہ سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ وہ بہت بہت ہی سیمپل سے کاریکٹر کو بھی ایکسٹر اوڈرنی بنانے کے خوبت رکھتے ہیں یہ ایک بہت خاص بات ہے جو مجھے ہمیشہ فیسینیٹ کرتی ہے ان کی یہ سٹائل ہے اکرش آپ سے جاننا چاہیں گے پرسٹ پر میں دیبیو پر میں انر جی گریکٹر ہے انر جی گریکٹر ہے عوال جی ساب میں کونی نورس نرز کسی ایکسائیٹمنٹ کسی ایکسپیرنس راکھا میں تو بہت ایکسائیٹڈ تھا کیونکہ شاید اس سے بہتر موقع as a debutant, as a newcomer آپ کو ملی نہیں سکتا جب آپ کے پاس اتنے اچھے ڈریکٹر ہوں اور اچھے کو ایکٹر ہوں تو آپ کا کام تو نکھر کے ہی آئے گا مجھے بہت سیکھنے ملا ہے اس فلم کے دوران اس فلم کے پر ہے اب بھی میں سیکھے ہی جا رہا ہوں کیونکہ نواز سر اور پاپا دونے کے پاس اتنا ویلتھ ایکسپیرینس ہے کی وہ دکھتا ہے ان کے کام میں ہم جیسے لوگوں کے لئے میرے اور شیطہ جیسے لوگوں کے لئے تو وہ ایکسپیرینس بہت ہی امپورٹنٹ ہے ہمیں وہ بہتر کلاکاری بناتے ہیں آدھر جی آپ کے پاس اتناکے ہیں اور آپ کے پاس اتناکے ہیں کیونکہ میں نے ان کے ساتھ بچمن میں کام کیا اور اسیس بھی کیا تو میں جانتا ہوں کہ کس طریقے سے کام کرتے ہیں یہ 48 گھنٹہ بینے نیند کے کام کر سکتے ہیں اور گدر میں بھی تو شکایت کر رہا ہے تعریف کر رہا ہے تھوڑی سی شکایت کر رہا ہوں میں نے آپ کو 48 گھنٹے کر رہا ہے کس طاب یہ بھی اتناکے ہیں تو بھی کر رہا ہے کیا ہاں ہم لوگ فلم لائن میں کام کرنے آئے تو کام نہیں کریں گے تو کیا کریں گے ٹھیک ہے کرو یہ ہمیں ہمیں اور سٹرونگ بناتا ہے کیونکہ یہ کبھی بھی بہت intense scenes بھی بہت multiple angles سے لیتے ہیں and as an actor آپ کو ہر take کو ہر shot کو وہ match کرنا پڑتا ہے وہی same emotion وہی same intensity تو مشکل ہوتا ہے پر challenging بھی بہت ہے and as an actor تو آپ کو challenges پسند ہونے ہی چاہیے تو مزہ آتا ہے بہت سیخنے دیتے ہیں مشہدہ آپ کیا مجھے 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 کبھی میں کبھی مجھے مجھے کبھی کبھی اور کیا رہا ہمارے بات کرتے ہیں اور گلار کہ میں امیاری ایک امیاری میں کیا ہے ایسی حیث ہوں اور سکتا ہوں کیا کہ آپ کی ایک ٹھائی کے بات کی فلس کے اوپنے والدے ہیں انترکے کا رہا ہے یہ بہت محنت مشکت سے فلس بنایا ہے جیسے ہر کوئی بناتا ہے اور اس فلس کی جو سب سے بڑی خاصیت ہے لیو سٹوری تو ینگ بچوں کے ساتھ آپ آتے ہیں تو ہوتی ہے گانے اچھے ہیں ہی وہ ہوتے ہی ہیں ینگ بچوں کے ساتھ بناتے ہیں ان کے فطور چڑھی جاتا ہے گانوں کا لیکن سب سے بڑیا بات جو اس فلم کی ہے دو لوگوں کا کانفلیکٹ ہے واشتیف ساستری جو کہ جینئس ہے اور ایک سپر جینئس ہے ایماریس نواز الدین صدقی صاحب ان دونوں کے بیچ کا جو کانفلیکٹ ہے ان دونوں کے بیچ کی جو لڑائی ہے وہ جو مجیدار ہے جو انہوں نے کہا کہ میں بیچ بیچ میں آ جاتا ہوں یہ آتے نہیں ہے یہ چاہ جاتے ہیں جب آتے چاہ جاتے ہیں تو ان کا جو چھانا ہے صدقی صاحب کا نواز بابو کا جو پتہ نہیں لگتا یہ ایکٹنگ کر رہے ہیں یہ ایکٹنگ کر رہے ہیں کچھ سمجھ ہی نہیں آتا پردے پہ دیکھو تو ایسا لگتا ہے اسے توفان آ گیا ہے تو سامنے دیکھو تو ایسا لگتا ہے یہ کب ڈائلوگ بول گا اور کب چلے گے میں تو جب ان کے ساتھ شروع کی تھی تو پہلے دن تو مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہ ایکٹنگ کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں میں بڑا کنفیوز رہا مجھے لگا نہیں آرہا یہ سین مجھے دوبارہ کرنا پڑے گا مجھے سمجھ ہی نہیں آرہا یہ سین کیسے کر رہے ہیں لیکن جب دیکھو تو ایسا لگتا ہے کہ جو کر گئے ہیں اسے کیمرہ ہی دیکھتا ہے اور یا پبلک دیکھتی ہے تھیٹر میں آکار تالیاں بجاتی ہیں سو چوبیس اگست جنیا سے ریلیزنگ پلیس کم اینڈ وچ اینڈ بلیس آس مجھے آپ کے لئے چاہے گے کیا کہنا چاہے گے فلم ریلیز کے لئے ریلیز کے لئے یہ ہے کہ سب سے اچھی بات جمجھے اس پر میں لگتی ہے کہ پرپومنسی سب کی بہت ریلیسٹیک ہے لیکن جو ٹیٹمنٹ ہے وہ بہت ہی سٹائلیش ہے بہت ہی ایک لاجندر لائف ہے اور اپنی بات کہنے کا سر کا اپنا ایک الگ طریقہ ہے جو بہت یونیک ہے بہت الگ ہے اور بہت انٹرسٹنگ ہے یہ ہی سب سے وہ ہے گست ہے کہ آپ 24 اگست کو آئیں اور فل انٹرٹینمنٹ ہے ہر ہر ایج اپ گروپ کا اور ہر طرح کی آڈنس کا مواز سر آپ کی طرف بیوپکز کیا ہے مانکہ اور بیٹس تلرلیز اور بہت اچھا رہے اسپوسٹ کی ملتا ہے اور تھاکری بھی آ رہا ہے یہ آئی تنگ یہ وقت ابھی ہمارا اس کا ہے کم سا ہے سر گز بیوپکز کیا ہے بیوپکز کیا ہے بائیو پک تو ساری ڈیفکلٹی ہوتی ہے کوئی کوئی تو آسان تو ہوتا نہیں کیونکہ سارے آسپیکٹ آپ کو کبر کرنے ہوتے ہیں خودکر شرن ہشتہ بہت دونوں کے لئے یہ گانے اس میں ڈیلر کے ساتھ رومانز بھی ہے اور گانے اس کے بہت بڑی آئے تو اس کے بار بے کچھ کہنا چاہیں گے آپ جی گانے اس میں کمپوز کی ہمیش ورشمیہ جین ہیں اور بہت اچھے اچھے سنگروں کو لکھے ہیں عجیر سنگ، آتف اسمان، نیتی موہر ہیں جی سب بڑے بڑے سنگر ہیں میں بہت لکی مانتا ہوں اپنے آپ کو کہ مجھے ان کی آواز پر پر فارم کرنے کا موقع ملا تیرا فتور جیسے کافی ہٹ ہو چکا ہے چلتے چلتے کسی دودھ والے کی دکان پر کسی نے سن لیا ہے سنگر میں بج رہا ہے تو تب ہی آپ کو پتہ لگتا ہے کہ پبلک میں ایک چلی پہنچا ہے وہ گانا اور ایک چلی ہٹ ہوا ہے تو بہت جگہ سے وہ پیار ملا ہے ہمیں گانوں کے لئے اینیش جی نے ایک من بنایا ہوا تھا کہ بس وہ ایک ہٹ گانا نہیں دینا چاہتے ہیں پورا آلوم دینا چاہتے ہیں جو تین گانیاں ہیں تینوں نے ہی اپنا کمال دکھایا تو ابھی دو اور آنے باقی جس میں ایک میں تو این اواز سر کا ایک کمال کا اپیرنس ہے جو تنس دیکھیں گے تو مجھے آ جائے گا لمسان روماں سے آمام شکریہ ہمیش ریشمی آج نے اکیمام کما لائے ہیں ہم کمال که گانے منابتا ہوں سبتا ہم یعنی ہے میں آورا ہمیش ریشمی آج جانےہوں